بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہم لوگ سب ٹھیک ہیں امیل کرتی ہو آپ سب ٹھیک ہوں گے آپ سب کو بہت بہت ویلکم ہے میرے چینل ایس ایف ایس کلوگ پہ آج میں بناؤں گی نیٹ کا ڈریس جس کی پہلے میں آپ آپ کے سامنے کٹنگ کروں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کی سٹیجنگ بھی کروں گی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکیسٹر پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں آپ سب کو بہت بہت شکریہ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف سوری کٹنگ کی طرف یہ کمیز کی لینڈ ہے یہ پہلے میں جو میڈل والا حصہ وہ کٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کے اندر جو میں نے کلی ڈالنی ہے وہ میں کٹنگ کروں گی اور اب یہ جو کبیز کا اوپر والا حصہ جس کو تیرہ بولتے ہیں اس کا میں میجر کروں گی یہ ہے سولہ انچ سولہ انچ کے حساب سے یہ جو اوپر والا حصہ ہے یہ میں ڈبل کٹنگی اور اس سے تھوڑا سا مطلب سولہ انچ میں نے اوپر جو تیرہ وہ رکھنا ہے سولہ انچ سے تقریباً مجھے چار یا پانچ سات انچ اور فالتو کرنا ہے یہ اتنا اس کو میں اب کٹ کر لوں اور دیکھیں یہ جو تیرے کی جو کٹنگ ہوتی ہے یہ میں نے نشان لگایا ہے یہ آٹھ انچ پہ ہے اور آٹھ انچ یہ جو شولڈر کی کٹنگ ہوتی ہے وہ ہوگی اس کی آپ ایسے سیدھی لائن کھانچ لیں وہ ایزی رہتا پھر آپ اس کو میں نے یہاں سے یہ ہوگی شولڈر کی کٹنگ یہ میں نے کٹنگ کر لیں شولڈر کی اور اب یہ جو کمیز ہے میں اس کے اوپر کمیز رکھیں اس کی تھوڑا سی کٹنگ کروں گی اور اس کے اندر جو میں نے کلی ڈالنی ہے وہ میں پہلے اس کا حساب کروں گی پہلے میں اس کا نشان لگا لوں کہ اس کی فیڈنگ میں کما پہ لے کے ہوں گی یہاں تک یہ یہاں تک آئے گی اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو یہ نظر آ رہا ہوں گا آپ کو یہ جو میں نے لائن کھانچی اس کی برابر میں نے لے کے جانا ہے جو میں نے نشان لگا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا دور ہٹ کے تاکہ اس کی جو اندر جو جائش ہے وہ رہی ہے اگر کسی کو کمیز تنگ ہو جاتی تو وہ دوبارہ سے کھلی بھی کروا سکتا ہے اس لئے اس کو نشان سے تھوڑا تھوڑا میں پیچھے کر کے اس کی کٹنگ کر دیں اور یہ ہوگی جو میڑے والا حصہ ہے کمیز کا وہ والا اور آپ جو اس کی اندر کری جائے گی اس کو میں آپ کو بتاتے ہیں کتنے انچ میں نے یہ ڈبل میں لیا ہے یہ ٹونٹی سیکس انچ ہے ڈبل میں اور اس کو ایسے اٹھا کے ایسے گھما کے لے کے آنا ہے اور جو نیچے والا گیرہ ہے پھرے اس کی میں دیکھوں میں میں کتنا رکھنا ہے یہ سولہ انچ جو نیچے والا حصہ ہے اس کو سولہ انچ اور اس کو میں نے نشان لگا دیا اس کو ایسے پکڑ کے آپ ایسے سیدھا لے کے آئیں گے تو یہ کڑی جو آنا وہ بات جائے گی دیکھیں اور اب اس کے بیچ میں سے میں نے یہ کٹنگ کر لینی ہے تاکہ ان کو سیپرٹ کر لوں اور دیکھیں یہ جو میں نے کلی چار کلییں جو میں نے کٹی تھی اس کو میں نے ایسے کمیز اس کو ایسے اٹھا کے اس کے نیچے رکھا ہے تاکہ یہ اس کی شیپ میں آجائے اب اس کا نشان لگا کے اس کی ہم کٹنگ کر لیں گے پھوڑی جی اس کے نشان پہ آگیا اور تھوڑی سی بیچے سے اس کو میں شیپ ہوں گے اور دیکھیں یہ جو میں نے کلی اس کے ادھر ڈائنے تھی اس کو میں نے نشان لگا دیا تاکہ یہ ڈریس کی شیپ میں آجائے اب اس کی میں کٹنگ کروں گا اور اپنے اس کا نشان لگے رہا ہے اس کی میں کٹنگ کر کے تھوڑا سمجھ کو پالتا چھوڑوں گی تب کہ جب میں سلائی کروں تو یہ جو کم زیادہ ہوگا وہ میں بعد میں کٹنگ کر لوں گے یہ ہمارا ہو گیا ڈریس ریڈی اپنے اس کی سٹیجنگ بھی کروں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی اب اس کے بازو کٹ لیں اور دیکھیں یہ ڈریس جو میں نے کٹنگ کیا ہے یہ ابھی فیلال تو میں نے ایسے رکھا ہے اب اس کی میں سٹیجنگ کروں گی اور جب یہ مکمل ہوگا تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کی لائننگ بھی کٹنی ہے وہ میں بعد میں کروں گی اور دیکھیں جی یہ ہماری کمیز ہوگی ہے کمیز مطلب ڈریس میں سٹیجنگ کرتے ٹائم آپ لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ اس کی ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی اس لئے میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا یہ کلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ میں نے سائیڈ پر جو ڈالی ہے دیکھیں اس کی گھلائی کیسے آگئی ہے اور نیچے اس کی لائننگ بھی لگائی ہے اور یہ دیکھیں لائننگ جو ہے نا ہاف رستے میں جو ہے نا یہ ٹچ ہوئی ہے اور اس کا گھلہ میں نے یہ ایسے بنایا ہے امید کرتے ہوں آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی میری آج کی بھی یہ ویڈیو ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ نے اگلی نئے ویڈیو کے ساتھ دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ اسلام علیکم شکریہ ملتے ہیں موسیقی